بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو میری باتیں اچھی اور صحیح لگیں تو میری احسلہ حضائی کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بات کرتے ہیں قرآن پاک کی حکمت پر اور قرآن پاک کی انسانی زندگی میں اہمیت پر قرآن پاک ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نکار نہیں کیا جا سکتا ہمارے ذہنوں کے اندر ہماری سوچوں کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی سچائی کے بارے میں تھوڑا سا اپنے اتصبت کا شکار ہیں اس مکلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن پاک کو اپنی زبان میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش نہیں کی جب آپ یہ کوشش کریں گے سمجھنے کی پڑھنے کی تو آپ پر برکتیں نازل ہوں گی آپ کی سوچ آپ کا دل و دماغ میں سکون کی لہر بھر جائے گی اور آپ مطمن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی اطاع فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے احسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں رون کے لانا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھا کہ تمام برسکونی دور ہو سکتی ہے اگر آپ قرآن کو صحیح اور صحیح طریقے سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور پڑھنے اور سمجھنے کا سب سے بہترین آل یہ ہے کہ ہم اپنی اس کی مقاملی زمان اردو میں اس کو بات ارجمہ پڑھیں اس پہ غور و فکر کریں آپ کو حرف والے سے رہنمائی ملے گی آپ کو ایسی اٹل حقیقتیں ملیں گی کہ آپ کی سوچ دنگ رہ گی رہ جائے گی دنیا میں اگر کوئی سچ ہے دنیا میں اگر کہیں پر بھی کوئی سچ ہے تو وہ قرآن پاک ہے کیونکہ قرآن پاک وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اور یہ ان کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو قوانین جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی ہیں وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہماری ریسرچ ہمارے اثیسز ہمارے نظریات ہمارے مفروضات تبدیل ہو سکتے ہیں انہیں کوئی چیلنج کر سکتا ہے وہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں لیکن میرے خدا کی بات جو بتائی گئی ہے وہ ہر چیز کا نچوڑ ہے نہ وہ غلط ہو سکتی ہے اور نہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر آپ اس پر عمل کریں اور یقین محکم رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سمجھنے کی سوچ بوجھ آپ کے اندر پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے احسانیاں پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان کو غافر رکھا مال کی زیادہ تلبین یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں یہ حقیقت ہے انسان ہمیشہ پیسے کی دور میں لگا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی ہے میرا اس کا ایک مقصد ہے ہم وہ سب مقصد بھول چکے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے وقت کی قسم ہے انسان گھاٹے میں کسارے میں ہے تو بے شک ہم لوگ گھاٹے میں کسارے میں اگر ہم لوگ سوچیں تو ہمارے پاس کیا ہے نام اپنی مرضی سے آئے نام نے اپنی مرضی سے جانا ہے ہم لوگ میز ایک ازمائش میں ڈالے گئے ہیں ہم لوگ پھنس گئے ہیں ایک ازمائش کے اندر ہمیں اس سے نکلنا ہے ہمیں اس سے کس طرح نکل سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حقامات بتائیں ہم ان پر عمل کر کے اس سے نکل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں خود کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے رشتہ داروں کو بچائیں آپ سوچیں کہ آپ خدا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں خدا کے بارے میں دن میں کتنا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں مجھے صبح و شام یاد کرو ہم لوگ کتنا خدا کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ کتنا خدا کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و اسمان کی ہر چیز میری تعریف کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو نیک عمل کرتے ہیں مجھے اس سے فائدہ نہیں ہے یہ عمل صرف آپ لوگوں کے لئے ہے تاکہ آپ لوگوں کی زندگی آسانی سے گزر جائے زندگی اتنی آسان ہے اگر ہم کوشش کریں تو اس کو ہم آسان بنا سکتے ہیں یہ لیکن ہمارا ایک ٹیسٹ ہے ہم نے اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے ہماری کوئی مرضی نہیں ہے ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم نے اپنے مرضی سے جانا ہے ہماری مرضی ہماری جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور انسانی کے اندر ایک آسانی کا لیول ہے وہ چاہتا کہ آسانی ہو اس پر مشکلات نہ آئیں اور وہ اسی کوشش میں سب کام کرتا ہے لیکن آپ کوشش کریں اپنی اور دوسرے لوگوں کی آخرت کے بارے میں تاکہ آپ ایک اچھی اور میاری زندگی گزار سکے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اتنانے قلب آسل ہو تو آپ قرآن پاک کو گھر سے پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان عجلت پسند ہے جلد باز ہے ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فور ہی ہمیں روایڈ ملے فور ہی ہمیں اس کا روایڈ ملے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روایڈ دنیا میں بھی دینا ہے اور ہمیں آخرت میں بھی دینا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بلائی مانگیں گے اور اپنی نیت ٹھیک کریں گے مجھ سے بھی آپ سے بھی غلطیاں گناہ ہوتے ہیں لیکن ہماری سوچ پوزیٹیو ہونی چاہیے ہمیں خبیص نفس نہیں ہونا چاہیے اپنے بچوں کی اخلاقی ٹریننگ کریں اپنی اخلاقی ٹریننگ کریں اور کوشش کریں خود کو اور دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس بات کو غور کر لیں اس بات پر پورا یقین رکھ لیں کہ جو قرآن پاک میں فرمایا گیا وہ لفظ با لفظ ساتھ چاہے نایام اپنی مرضی سے آئیں نایام نے اپنی مرضی سے جانا ہے اپنی مرضی ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنائیں ہماری نیت ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کبھی کبار ایسا کام ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا یہ برائی نہیں کرنا لیکن آپ کا آپ کے جسم پر کنٹرول نہیں رہتا آپ کے دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا وہ آپ اس برائی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں آپ کی تمام کوشش ہونے کے باوجود آپ کا دماغ معاوف ہو جاتا ہے لیکن آپ اس گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں کیوں بڑھ جاتے ہیں یہ انسانی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری نیتوں سے تمہیں جاننا ہے کہ کیا تمہاری نیت تھی اچھی تھی یا بری تھی اپنی نیتوں کو اچھا کریں خود کے لیے اور دوسروں کے لیے صاف اور واضح اکامات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے لیے اور اپنے لیے سانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں ٹریننگ کریں ٹریننگ کریں اپنے بچوں کو ٹائم دیں انہیں صحیح تربیت کریں اگر آپ کو میری بات اچھی لگے صحیح لگے تو میری احسنہ وضائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں